کسانوں کے ٹریکٹر ریلی کے دوران ڈلی میں جس طرح کا حملہ ہوا اس کی کلپنا نہ ڈلی نے کی تھی اور نہ ہی ڈلی پولیس اس کے لئے تیار تھی کیونکہ کسان سنگٹنوں نے جو ڈلی پولیس سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ٹریکٹر مارچ بہت شانتی سے ہونا تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ بہت حران کرنے والا ہے ہنسا میں ڈلی پولیس کے چھانسی جوان زخمی ہوئے اور ڈلی پولیس کے گھائل جوانوں سے ڈی سی پی نورٹ اور پولیس کے انیس سینئر آفیسرز نے ملاقات کی اور گھائل جوانوں نے جو آنکھوں دیکھی بتائی وہ اور بھی ڈرانے والی ہے بہت بورا حال تھا اس ٹائم تو ہمیں لگی نہیں رہی تھا کہ ہم ایک چانس کے لئے کہ بچ بھی جائیں گے بہت بورا حال تھا ڈنڈے ملاٹیاں تلوارے جن کے پاس پتھر ویارہ سب تھے انہوں سب چیزیں وہاں چاہتے ہیں گھنٹانتر دیواز پر ملے یہ زخم ان جوانوں کے ہین جو کسانوں نے دیئے دنگائی بن کر آئے تھے کچھ کساں کتنی تیاری تھے کیا کیا ساجش تھی یہ سب سنیئے ان سے جنہوں نے سب کچھ دیکھا سنا اور جھلا اس آئی جوگندر راج کونسٹیبل ریتو کونسٹیبل ریکھا ایس ایچو پی سی یادو ایس ایچو بلجیت سنگ آپریٹر سندی ان سب پر جان لے وہاں اٹیک ہوا ابھی کئی پولیس کرمیاں اسپتال میں بھرتی ہیں تو کئی اپنے گھروں میں بستر مر ہیں ایس ایچو بلجیت سنگ کی حالت بھی ایسی ہے دو تصویریں ایک ساتھ دیکھیں ایک تصویر ڈیوٹی کے وقت کی ہے جب ایس ایچو بلجیت پر حملہ ہوا تھا دوسری جب اسپتال میں ان کا علاج کیا گیا دنگائیوں نے ایس ایچو بلجیت کے دونوں ہاتھ توڑ دیئے ہیں دلی پولیس کے ایس ایچو پی سی یادب بھی لال کے لیے پر تیناب تھے وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے کسانوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دھیرے دنگائیوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیس والے کم پڑ گئے ایس ایچو پی سی یادب کے کچھ ساتھی بری طرح گھائل ہو گئے وہ اپنے گھائل ساتھی کو اٹھا کر اسپتال جانے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران کچھ کسانوں نے انہیں گھیر لیا ایس ایچو نے کہا ان کا ساتھی بری طرح گھائل ہے اسپتال پہنچنا ضروری ہے لیکن کسانوں کو رحم نہیں آیا پی سی یادب کے ہیلمٹ پر تلوار سے وار کیا اس کے بعد کیا ہوا پی سی یادب کو نہیں بتا ہم لوگ کل ریڈ پوٹ پہ تھے ایس ٹوٹی پہ تھے تو کافی ساری گی لوگ تھے وہ ریڈ پوٹ کزف آئے اپنے کھول کے انہیں گز گئے ہم لوگ بین کے ساتھ ساتھ کندہ گئے اس کے بعد بہت سارے لوگ ریمپر پہ چلے گئے ہم لوگ بین کے ساتھ ریمپر پہ گئے ان کو ریمپر سے اٹھانای کوشش کر رہی تھی اور جب ہم ریمپر سے اٹھانای کوشش کر رہے تھے یہ تھوڑا سے اگریسیب ہو گئی وہاں پر اور نیچے انہوں نے کچھ ساتھی پر حملہ کر دیا ہمارے کئی ساتھی گھائے لوگ گئے لالکلہ, آئی ٹیو, اکشر دھام, نانگلوئی دلی میں ہر جگہ ایک ہی پیٹن میں ایک ہی سٹائل سے پولیس پر حملہ کیا گیا چاہے اکشر دھام میں تلوار سے وار ہو یا لالکلے کے اندر پھرسے سے حملہ ہو آئی ٹیو میں ٹیکٹر سے بس کو ہٹانا ہو یا نانگلوئی میں پولیس کی بین کو پلٹنا ہو جگہ الگ الگ تھی لیکن سٹیٹیجی بلکل سے نانگلوئی میں بس توڑی گئی بیریکیٹس توڑے گئے پولیس پر حملہ ہوا اتنی زیادہ ہنسہ ہوئی جس کی گواہی نانگلوئی کا چپپا چپپا دے رہا ہے اے ایس آئی جوگندر راج لالکلے کے مین گیٹ پر تیناب تھی ٹیک وہی جگہ جہاں سب سے پہلے دنگائیوں نے حملہ کیا بھیڑ نے ڈنڈے بھالے تلوار اور پتھروں سے حملہ کیا جس کے سامنے جوگندر اور ان کی ٹیم بے بس کھڑی تھی ہم اپنی فورس جو ہمارے پاس سی آر پی کی دو کمپنیاں تھی تو اس کو ہم سائیڈ سے لے کر جا رہے تھے لاؤر گیٹ کی طرف تو اتنے میں اندر سے مو باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا جب وہ مو باہر کی طرف لاؤر گیٹ سے باہر بھاگ رہا تھا اور میرے ساتھ جو فورس چل رہا تھا ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا فورس کے اوپر دنگائی اتنے نردائی تھی کہ محلاؤں تک کو نہیں چھوڑا لال قلعے میں دنگائیوں نے ان کے اوپر بھی پتھر، تلوار، بھالا اور فرسے سے حملہ بولا محلہ کانسٹیبل ریچو کی ڈیوٹی بھی لال قلعے پر ہی تھی ہزاروں کی سنکھے میں دنگائیوں نے لال قلعے کو گھیر لیا تو کانسٹیبل ریچو نے دنگائیوں سے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی اسی دوران ایک گریل ٹوٹ کر ان کے پیر پر گر گئی جس سے ان کی پیر کی ہٹی ٹوٹ گئی کانسٹیبل ریچو گریل میں بری طرح پس گئی تھی وہ جان بچانے کے لیے چلاتی رہی دلی پولیس میں تینات کانسٹیبل ریچو نے کل جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ بھی سنی اپنی ڈیوٹی پر تینات تھے ہم آرام سے کھڑے تھے کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا سب کسان بھی اس ٹائم سان تھے پھر ایک دم سے وہاں سے پتھر باجی ہوئی ہم بھی وہاں سے بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے سب پولیس والے بھاگ رہے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہی تھے پھر پیچھے سے تلوار لے کے بھالے لے کے سب ہمارے پیچھے پڑے ہو پھر جیسے ہم بھاگنے لگے مہلاؤں کو بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ مہلاؤں کے پرتی سممان ہو ان کو نہ ڈرائیں یا ان کے پیچھے نہ دوڑیں ایسا کچھ نہیں تھا پھر ہم جیسے وہاں بھاگے ایک گریل لگی ہوئی تھی جو کھائی کی سائیڈ میں تو ہم کودنے لگے تو وہ گریل ٹوٹ کے ہمارے اوپر گیر گئی جس کے نیچے ہم دب گئے پھر ہم جور جور سے چلا رہے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ نکالو پر کوئی سونی نہیں رہا تھا سب بھاگ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے حالات تھے اور کس طرح سے ان پولیس کے جوانوں نے اپنی جان بچائی ہوگی وقت ہو گیا ایک بریک کا لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں آس صبح 7 بچ کر 57 منٹ پر سوامی رام دے